ایلو آپ کیسے ہیں بلکل آسان طریقے سے میں سرندر کیلئے رہی آپ کو بارہ میں ایک کا ڈیوائیڈ کیسے گرہے ہیں یہ سکھاؤں گا تو یہاں پر دیکھئے اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے جو ڈیوائیڈ کے چین کے بعد لکھی ہو سنکھیا اس کا ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے کس میں ڈیوائیڈ کے چین کے پہلے لکھی ہوئی سنکھیا میں یہ بیسک باتیں آپ جانتے ہیں تو یہاں پر ڈیوائیڈ کے چین کے بعد کون لکھا ہو ایک تو ہمیں ایک کا ڈیوائیڈ کرنا ہے کس میں کرنا ہے اپنا بارہ میں دیکھیں بچوں ہم ایک کا ڈیوائیڈ کب کر باتے ہیں جب دیگے سنکھیا تو ایک سے بڑی ہو یا ایک کے برابر ایک چھوٹی سے ٹرک بھی بتاؤں لیکن صحیح طریقے سے اسٹیپ و اسٹیپ ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں وہ پہلے سیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک انگیسا ایک انگیسا تلنا گیا ایک کے برابر ہے تو برابر کے سنکھیا میں بھاگ کتنی اور جاتا آپ کا ایک اور کتنا آگیا ایک پھر ہم نے اس کو گھٹا نہ ہوتا ایک میں سے ایک گیا زیرو آگیا پھر اوپر سے ہم ایک آنگیاں نیچے لے آتے ہیں اب ایک کا پہاڑا کتنے اور لیتے ہیں دو اور دیکھیں ایک دو دو سوری ایک کا پہاڑا کیا آئے گا بھئی گنتی آئے گی دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس ایسے یہ گنتی رہے گی تو اس کو ہم دو اور لیتے ہیں یعنی تو آپ کا کتنا آ جائے گا دو آ جائے گا پھر مائنس کیا زیرو آ گیا زیرو آ تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ آگے ہمارے پاس کوئی آنگ نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں گھٹانے پر جو آ رہا ہے اس کو سنسفل کہتے ہیں یہ آپ کا بھاک فل کلاتا ہے اب دیکھئے ٹرک کیا ہے بارہ میں ایک اور ڈیویڈ کے عد کتنا ملیا بارہ ملیا جیسے یہاں پہ so میں اے کا ڈیویڈ کریں ان کی تا ملے گا so ہی ملے گا یعنی کسی بھی سنخیہ میں اے کا ڈیویڈ کرتے ہیں تو واپس وہی سنخیہ ملتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں